جب آپ ایک اسے بھی روڈ پہ انٹر ہو رہے ہیں تو وہ جو اس کی ایکسیلیشن لائن ہوتی ہے جو دوسرے روڈ سے انٹر ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو کہاں بھی آپ کو انچو رہ کے آپ سیف وہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں اس روڈ پہ جہاں سے وہ ایکسیلیشن لائن شروع ہوتی ہے دوسرے روڈ کے ساتھ وہاں سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سیفٹی ہوتا ہے a the place is in different b at the end of the acceleration line c at the beginning of the acceleration line جی اس کہاں کہاں c at the beginning of the acceleration line شروع ہوتی ہے وہاں سے ترہاں پہنٹر پہنٹر ہو آپ کا سیفٹی منو ہے وہ روڈ پہنٹر ہوگا question number 17 if we drive on a road where there is a continue long line attached to an other discontinue one جہاں پہ ہم سفر کر رہے ہیں ایک سائٹ پہ جو broken line ہے اور ایک سائٹ پہ discontinue line continue line ہے اور دوسری سائٹ پہ discontinue ہے تو ہم کس کو فالو کریں گے جس سائٹ پہ ہم سفر کر رہے ہیں جس سائٹ پہ وہ والی لائن جو سیموگی اس کو ہم فالو کریں گے a we should only take into account the line closest to the land we are driving on b indicate that is a reversible line c it cannot be traveled but isn't any guess جس کا ہوگا ہے کہ ہم جس سائٹ پہ جا رہے ہیں جو سائٹ پہ جا رہے ہیں جو سائٹ پہ لائن ہوگی اس کو ہم فالو کریں گے question number 18 what does this sign indicate یہ والا جو سائن کے انڈیگیٹ کر رہے ہیں جی یہ ترنل میں یہاں پہ emergency میں انکویسی بھی situation میں یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو refue ہی in a tunnel مختلف لفظ جو وہ use کرتے ہیں a the situation of is hiding in a tunnel b a bus stop c an emergency breaking zone a the situation of is hiding in a tunnel question number 19 what resources dot the vehicle traffic sign recognition system use to road read vertical signs کہ جو گاڑی کے اوپر کوئی سسٹم ایسا لگا ہوتا ہے جس سے وہ vertical signs پڑ لیتی ہے driver کو warn کرتی ہے a a camera اور sensor placed at the rear of the interior rear view mirror b always use browsing data to display information c the system on display information about road marking اس کا ہوگا یہ کہ camera یا کوئی sensor لگا ہوتا ہے جو اندر والا شیشہ ہوتا ہے گاڑی کا اس کی پیچھے والی سائٹ پہ کوئی camera یا کوئی sensor لگا ہوتا ہے جس سے وہ جو vertical signs یا traffic signal ہے وہ پڑ لیتا ہے اس کا ہوگا a question number twenty is it important not to exceed the generic maximum speed of 50 km on urban roads ۔ یہ کیا ٹھیک ہے کہ اگر آپ جو 50 km جو speed ہے وہ آپ اس سے زیادہ نہ آپ جائیں جی ہاں جی اندر شہر کے اندر جو speed 50 ہوتی ہے اور بہت زیادہ chance ہوتے ہیں کہ آگے سے کوئی بندہ ہے کہ ہم آپ کے آگے باغتا ہوا آجے گا یہاں پہ گاڑی دوسری سائٹ سے اس لیے 50 km ہار پہ ہمیں سفر کرنا چاہیے a yes from 50 km the probability that a run over is patal increased by 50% p 0 from that speed to fuel consumption is low c 0 a higher speed increase the flow of traffic without great risk of access ہم چارس کلومیٹر پہ ہی سفر کریں گے دونکہ 50% chance ہوتا ہے کہ کسی سے اگنا کوئی آگے باغتا ہوا آجے گا مجھے نمبر ٹونٹی ون ہے ویکل ہیز این ائر بیٹ ایٹ ایز منڈیٹری ٹو ویر ایسیڈ بیٹ کیا گاڑی میں ائر بیٹ نہ تھے اس کے لئے ضروری ہے کیا آپ نے جو ایسیڈ بیٹ بھی یوز کرنی ہے ہاں جی اگر آپ نے ائر بیٹ گاڑی میں ہے تو ہم نے سیڈ بیٹ ضرور یوز کرنی ہے تو جو سیڈ بیٹ ہے اس کی وجہ صحیح جو ائر بیٹ ہیں وہ برک کرتے ہیں اور ان کی وجہ صحیح وہ محفوظ ہوتے ہیں اے نو بکاز ایر بیٹ ریپلیس دی بیٹ بیٹ اس ایڈوائزی بل بٹ نوٹ منڈیٹری سی جیس بکاز ایٹ ایٹ ایپرووو ایفکٹیو نیس آف ایر بیٹ اس کا ہوگا ییس بکاز ایٹ ایپرووو تے جو ہے وہ ایپرووو کرتی ہے ایفکٹ نیس ایر بیٹ جو ہیں وہ سیڈ بیٹ بیٹ نمبر ٹونٹی ٹو بتا ہے آ مانگ ایدر افکٹ کار پاریسی پر آننس آنن began ایس بکاز بی وہ دیکھم کی جڑا ہے وہ کم کر دیتی ہے کم ہو جاتا ہے ہمارے دیکھنے کی صلاحیت اس Premier بی سی جنمبر ٹونٹیك یا can you merge into the traffic by reversing into an intersection کیا آپ traffic میں جانے کے لیے traffic join کرنے کے لیے reverse ہوتے ہوئے گا intersection میں enter ہو سکتے ہیں جی نہیں ہم intersection پہ کبھی reverse ہوتے ہیں enter نہیں ہو سکتے بے شکر ہمیں traffic کی join کو نہ کرنے ہو a yes when the route is not more than 50 meter b yes but at a reduced speed that allows you to stop if there is any danger c no reversing cannot enter and intersection question number 24 this weasel is broken torn and is driving very slowly with the hazard lights on it is right کہ گاڑی ہے اس کے وہ حرابی ہے اس میں یا اس کے کچھ بھی چیزیں ٹوٹی ہیں کوئی مسئلہ ہے اسے وہ بہت آستہ سفر کر رہی ہے کیا وہ hazard lights جو ہترے والے lights ہیں ان کے ساتھ کیا وہ سفر کر رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے ہاں جی وہ ٹھیک ہے تو ہوتے وہ گاڑی ٹوٹی ہوئی ہے کوئی اسے پرابلم ہے اس وجہ سے وہ سلو جا رہی ہے اس نے حضرے والے lights آن کی ہوئی ہے a no because the hazard wearing lights only come on when the vehicle is stationary b no because it is forbidden to use it on urban roads c yes because it is damage کا اغاستی یہ ٹھیک ہے اس نے وہ light on کی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اور تو ہوتے وہ گاڑی ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے question number 25 ہے on this highway within a town at what maximum speed can you circulate if there is no sign کہ جو موٹر وے ہے وہ شہر کے اندر سے گزر رہی ہے تو وہ آپ کی کوئی انہوں نے ویسا sign بھی نہیں دیا ہوا تو اس کی کیا سپیڈ ہوگی جو موٹر وے شہر کے اندر سے گزر رہی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہے ایٹی اسی کلومیٹر پر ہار اس کی ہوگی یہ سیونٹی کلومیٹر پر ہار بھی ایٹ ونہنڈر ٹوٹی کلومیٹر پر ہار سی ایٹی کلومیٹر پر ہار اس کا ہوگا اسی اسی کلومیٹر پر ہار اس کی سپیڈ ہوگی شہر کے اندر جو موٹر وے گزر رہی ہے ادر کوئی sign بھی نہیں ہے تو question number 27 ہے the trimgler sign indicate یہ بہترینگلور sign کیا indicate کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی ہے آگے جو روڈ ہے اس کا کوئی بھی حصہ بہت زیادہ سلپری ہے اس کی وجہ سے دیانتے گاڑی چلائیں a. that the pavement of the road can be very slippery b. that there is a side step in the road c. that there is a stretch of dangerous cruise کہ روڈ کا کوئی pavement کوئی بھی حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ سلپری ہے question number 28 ہے the black vehicle you intend to overtake signal you have attention to move to overtake and you overtake کہ آگے والی گاڑی ہے اس نے جو جو overtake کرنے کا جو اشارہ ہے وہ دے رہی ہے کیا آپ بھی اس کے پیچھے overtake کر لیں گے کیا جی نہیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس نے پہلے اشارہ لگایا ہے اس کا پہلے priority ہے اس کو پہلے دریچوں میں وہ پہلے overtake کریں گے بہت میں ہم کریں گے a yes if you notice it with optical acoustic signal b no in no case c no because when singling you have preference کہا ہوگا c no ہم نہیں کریں گے تمہتے ہیں وہ آگے والی گازی نے signal آن کیا ہوئے ہیں اس کو پہلے preference ہے question number 29 ہے ڈینجرس ٹو سموک وائل ڈرائیونگ کیا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ سگرٹ نوشی کر رہے ہیں کیا یہ ڈینجرس ہے ہاں جی یہ ڈینجرس ہے اس سے آپ کوئی بھی آپ نے کوئی کسی طرف جانا ہے یا کوئی بھی روڈ کے اوپے جتنے سگنل وغیرہ ہیں لگے ہوئے ہیں نشان وغیرہ ہیں ان پہ آپ جو ہے دیان آپ کا سگرٹ کی طرف ہو جائے گا کسی اور طرف ہو جائے گا اس وجہ سے یہ منع ہے اور خطرہ ہے جب آپ گاڑی پچھ جا رہے ہیں اور سموکی مئی کر رہے ہیں اے نو بی نو بکاز اٹھ ریلیکس سی یا بکاز ایبیلٹی ٹو مینویور اس لوسٹ اس کا ہوگا سی ہوتے آپ مینویور کی جو بیلٹی ہے وہ آپ روڈ کر دیتے ہیں question number 30 ہے جی how should the height of the head rest be properly adjust جو سیڈ کے پیچھے جو head rest لگے ہوتے ہیں اوپر ان کی کیا height ہونی چاہے جی اس کی جو height ہے وہ جو جو آپ کا سر ہے اس کا جو end ہے وہاں تک اور جو آپ کے آنکھوں کا level ہے وہاں تک ہونی چاہیے a the edge should be between the upper limit of the head and the level of the eyes b depending on the comfort of the driver c the edge should be between the lower limit of the head and the level of the high اس کا ہوگا a the edge should be between the upper upper limit کہ جو head کا جو limit ہے اس کے اپ ایک قسم کا ہونا چاہیے and the level of the eye جو آنکھوں کا level ہے وہاں تک اس کو adjust کرنا چاہیے اس لئے وہ properly adjust ہو جائے گا thank you friend for watching اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور ایک کمنٹ میں بھی ہمیں بتایا کریں شکریہ اللہ حافظ